اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہاں اترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم کر رہے ہیں سبق کھوڑا کی سیر اور اس میں ہم کر رہے ہیں مشکی سوالات اور آج ہم کریں گے یہ الفاظ کو جملے میں استعمال کرنا معلومات کانکنی موتدل صحتیاب اور یادکار پہلے ہم ان کے معنی دیکھیں گے تو کانکنی جو ہے وہ دراصل فارسی زبان کے دو الفاظ کان اور کنی کی مرقب اسطلاح ہے کان کا مطلب ہوتا ہے زمین کے اندر یا پہاڑوں میں اور کنی کھوڑنا تو کانکنی کا مطلب ہوتا ہے نمک کوئلہ سونا تامبہ جوہرات وغیرہ جو قدرتی معدنیات ہوتی ہیں زمین یا پہاڑوں کے اندر سے کھوڑ کر نکالے جاتے ہیں تو نمک کو بھی کانکنی کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے نمک کانکنی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے تو پیارے بچو معلومات کا مطلب معلوم کی جمع ہے اور معلوم کا مطلب ہوتا ہے جاننا یا سیکھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچ چیزیں دیئے ہیں جن کو ہواسے خمسہ کہتے ہیں یعنی سونگنا دیکھنا بولنا سننا اور محسوس کرنا اس کے ذریعے سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے بچہ جس محل میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے اسی لیے بچہ جس جو ماں باپ زبان بولتے ہیں پورے نوہ مہینے کے بعد بچہ بھی وہی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام باری پیدا ہوتا ہے اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس سے یہودی عیسائیہ مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی ہر بچے کو اللہ تعالی اسلام پر پیدا کرتا ہے پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہمسائی سے سیکھنا شروع کرتا ہے جس میں پھر وہ سکول جاتا ہے تو سکول میں اس کے ہمجولی ہوتے ہیں استاد ہوتے ہیں ان سے سیکھتا ہے اور سیکھنے کے ذرائے میں اخبارات ہیں کتابیں ہیں انٹرنیٹ ہیں اور ٹیلی ویئن ہیں تو ہم ان سے مختف نویت کی معلومات حاصل کرتے ہیں معلومات جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں اچھی معلومات بھی اور بری معلومات بھی تو اب جس طرح ایک محدد اجساء ہوتا ہے جس سے ہمیں چیزیں بڑی کر کے نظر آتی ہیں بلکل اسی طرح معلومات میں فرق کیسے کرنا ہے کونسی اچھی ہیں یا بری ہیں وہ محدد اجسے کا کام قرآن مجید کرتا ہے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ کونسی معلومات ہمیں سیکھنی ہیں کونسی نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی صیرت پڑھ کے ہمیں پتا چلتا ہے ان کے طریقے پڑھ کے کہ ہم نے کیا اختیار کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کا اتباہ کرو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور علامہ اقبال کا شیر بھی ہے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے لوہ و کلم تیرے ہیں اگر کوئی بھی شخص اپنی ساری برائیوں پر قابل پانا چاہتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دے پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تم سچ بولنا شروع کر دو تو ساری برائیوں تمہارے سے دور ہو جائیں گی قرآن و عدیث کا متعلیہ معلومات کا صحیح استعمال سکھاتا ہے پیارے بچوں صحت یاب کا مطبع ہوتا ہے تاندرست بخیر اور اگر ہم اس کا جملہ دیکھیں تو لوگ صحت یاب ہونے کے لئے ہسپتال جاتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں لوگ تو حاصل کرنے کے لئے ہسپتال جاتے ہیں موت دل کا مطبطہ درمیانہ آست درجہ جیسے نہ تھنڈا نہ گرم ہائی گرمیوں میں ہوتا ہے درجہ حرارت اور لوگ سردی میں ہوتا ہے تو نمک کی کان میں درجہ حرارت موت دل ہوتا ہے یعنی سردیوں میں کان جو ہوتی ہے وہ اندر سے گرم ہوتی ہے اور گرمیوں میں تھنڈی محسوس ہوتی ہے اس کے بعد اگلا لفظ ہے یادگار وہ چیز جو کسی کی یاد تازہ کر دے اس کو یادگار کہتے ہیں عام طور پر لوگ جب کہیں سیر کرنے جاتے ہیں تو تصویریں لے لیتے ہیں تاکہ یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھیں لوگ تصویریں بناتے ہیں تاکہ یادگار رہیں ان تصویروں کو دیکھ کر وہ لمحات جب وہ سیر کرنے کو نکلے تھے تازہ ہو جاتے ہیں تو پیارے بچو امید ہے آپ کو الفاظ کے معنی اور ان کے جملوں کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں